بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اہل بیت حضرت معصوم اکم سلام اللہ علیہ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی دختر گرامی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں آپ کا اصلی نام فاطمہ ہے آپ اور امام رضا علیہ السلام ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں آپ کے مشہور نام خزران ام البنین اور نجمہ ہیں ہوایات کے مطابق حضرت فاطمہ معصوم اکم یکم زیقاد ایک سو تیہتر ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں اور دس ربیو ثانی دو سو ایک ہجری کو وفات پا گئیں حضرت فاطمہ معصومہ اہل بیت رسول کی ان حستیوں میں سے ہیں جو مقام اسمت کی حامل نہ ہوتے ہوئے بھی عظیم شخصیت کی مالک تھیں جیسے حضرت زینب کبرہ علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام تھے آپ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے مدفن کی پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ کی زیارت کی فضیلت بیان فرمائی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی طرف بچپن میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا بیٹا موسیٰ ہے خداوند عالم اس سے مجھے ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ قوم کی سرزمین میں دفن ہوگی اور جس نے قوم میں اس کی زیارت کی اس پر بہشت واجب ہوگی اس طرح کی احادیث و روایات حضرت ماسومہ کے عظیم مقام و مرتبے کا بہترین ثبوت ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے ظاہر حضرت ماسومہ کے لئے جنت کی بشارت اور وہ بھی وجوب کی حد تک بڑی اہمیت کی حامل ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ماسومہ کم ہی وہ ہستی ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں آئم اے معصومین علیہ السلام کی روایات ملتی ہیں یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آئم اے معصومین میں سب سے زیادہ اولاد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی تھی آپ کے برادر گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے جس نے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی اس کے لئے جنت ہے حضرت ماسومہ کم سلام اللہ علیہ اسلامی علوم پر دسترس رکھتی تھی آپ عالمہ فاضلہ ہونے کے ساتھ محدثہ بھی تھی آپ سے متعدد حدیث نقل کی گئی ہیں ان میں سے ایک مشہور حدیث واقعہ حدیر سے متعلق ہے حضرت ماسومہ کم کی معروف و غیر مشہور زیارتوں میں آپ کو حجت، امین، حمیدہ، رشیدہ، تکیہ، نکیہ، رضیہ، طاہرہ اور برہ کے القاب سے یاد کیا گیا ہے غرض یہ کہ حضرت ماسومہ سلام اللہ علیہہ، ماسومین علیہ السلام کی طرح ماسوم آن الخطا تو نہیں تھی لیکن آپ گناہوں سے پاکیزگی کے مقام پر فائز ہیں یعنی آپ کی اسمت اقتصابی ہے آپ کو شفاعت کا مقام بھی حاصل ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رویت کی گئی ہے کہ اس حضرت ماسومہ کی شفاعت سے ہمارے چاہنے والے بہشت میں داخل ہوں گے آخرت میں شفاعت کے علاوہ دنیا میں بھی حضرت ماسومہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کرامات کا سرچشمہ ہے آپ کے روزہ اقدس پر لاچار اور مزدر لوگوں کی حاجات روا ہوتی ہیں بیماروں کو شفاہ ملتی ہے اور دلوں میں نور ہدایت بھر جاتا ہے قوم کی عظیم دینی درس گھاہ بھی آپ ہی کی مرہون منت ہے ابتدا سے لے کر آج تک علماء محدثین مفسرین فقہا اور دانشور آپ کے روزے کے نزدیک علم و دانش کی اشاعت میں مصروف رہے ہیں حضرت ماسومہ قوم نے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے عزیز برادر حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساہیت اوفت میں گزارا اور آپ کے علم و اخلاق حسنہ سے استفادہ کرتی رہیں کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام زیادہ تر عباسی خلیفہ حارون کے زیر عطاب رہے اور پابند سلاسل رہے حضرت ماسومہ کمسن تھی جب آپ کے والد کو زندان میں ڈالا گیا اسی لئے جب خلیفہ معمون عباسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت مدینہ منورہ سے خراسان بلایا تو آپ بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور ایک سال بعد خود بھی ایران کی طرف روانہ ہوئیں لیکن ساوا پہنچ کر آپ بیمار ہو گئیں بعض روایات کے مطابق ساوا میں آپ کے کافلے پر دشمانہ نے اہل بیت نے حملہ کیا اور آپ کے تئیس حقیقی بھائی اور چچہ زاد بھائیوں کو شہید کیا گیا آپ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور بیمار ہو گئیں اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی طرح عزا و اقارب کی لاشوں کو چھوڑ کر قوم روانہ ہوئیں مورخین کے مطابق ساوا میں بیماری کے بعد آپ نے کافلے والوں سے قوم لے جانے کو کہا ایک اور روایت ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو ساوا کی ایک عورت نے زہر دیا تھا جس کے اثر سے آپ علیل ہوئیں جب قوم کے باشندوں کو معلوم ہوا آپ ساوا پہنچی ہیں تو شہر کے عمائد دین نے آپ کو قوم تشریف لانے کی دعوت دی بہرحال حضرت معصومہ قوم پہنچنے کے سترہ دن بعد رہلت کر گئیں اس مدت میں آپ خداوند عالم سے راز و نیاز میں مصروف رہیں آپ کا محراب عبادت آج بھی قوم کے مدرسے ستیہ میں موجود ہے جسے بیت النور بھی کہا جاتا ہے قوم کے معززین میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو دفن کرنے کے مسئلے پر اختلاف ہوا بے لاخر فیصلہ کیا گیا کہ قادر نامی بزرگ آپ کے جسد مبارک کو قبر میں اتاریں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سہرہ کی طرف سے دو نکاب پوشن مودار ہوئے جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو سپورد خاک کیا وفات کے وقت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے عمر صرف اٹھائے سال تھی اب شہر مقدس قوم میں مدفون شخصیات اور امام ذاتوں میں نمائع مقام رکھتی ہیں اہل تشریع کے ہاں آپ کی زیارت کرنا خاص اہمیت کا حامل ہے آپ کا مشہور لقب معصومہ ہے یہ نام امام علی بن موسیٰ رضا کی اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے جہاں آپ فرماتے ہیں جو کوئی قوم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی اسی طرح خود آپ نے اپنا تعرف معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کی بہن کے نام سے بھی کروایا ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ آج کل بطور خاص ایرانی معاشرے میں کریم اے اہل بیعت کے نام سے بھی مشہور ہیں ظاہرا یہ لقب ایک خواب سے منصوب ہے جسے سید محمود مرشی نجفی جو کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد تھے نے دیکھا اور اس میں کسی معصوم نے حضرت معصومہ کو کریم اے اہل بیعت کے نام سے پکارا اور آیت اللہ مرشی کو آپ کی زیارت کی تعقید فرمائی حکایت کچھ یوں ہے کہ آیت اللہ مرشی کے والد گرامی بہت اشتیاک رکھتے تھے کہ جیس طریقے سے ممکن ہو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر متحر سے آگاہ ہو سکیں اس مقصد کے لیے آپ نے ایک مجرب عمل ختم شروع کیا اور چالیس رات تک اس مقصود ذکر کا ورد کیا اس امید پر کہ شاید خداوند کسی طریقے سے ان کو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک سے آگاہ فرمائے چالیسویں رات جب آپ ذکر اور توصل سے فارغ ہو کر آرام کر رہے تھے تو عالم خواب میں امام باکر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کریم میں اہل بیعت کے حضور میں جاؤ آپ نے سوچا کہ کریم میں اہل بیعت سے مراد حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں اس لیے کہا میں نے یہ ختم اس لیے کیا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کا نشان مل سکے تاکہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں امام علیہ السلام نے فرمایا میری مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی قبر مبارک ہے جو قوم میں ہے جب نیند سے بیدار ہوئے تو سفر کی تیاری کا ارادہ کیا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت کے لیے قوم کی طرف روانہ ہوئے شیخ عباس قومی کہتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سب سے افضل سیدہ جلیلہ اور معظمہ فاطمہ ہیں جو معصومہ کے نام سے مشہور ہیں پرانے منابع میں آپ کی وفات کی کوئی تاریخ ذکر نہیں ہوئی ہے لیکن جدید کتب کے مطابق آپ کی وفات دس ربیو ثانی سن دو سو ایک ہجری کمری اٹھائیس سال کی عمر میں ہوئی کچھ نے بارہ ربیو ثانی کو نکل کیا نکل ہوا ہے کہ جب قبر تیار کی گئی اور مشورہ ہو رہا تھا کہ کون قبر میں اترے اور سب نے ایک بڑے شخص جس کا نام قادر تھا اس کو انتخاب کیا اور کسی کو اس کی طرف بھیجا ایسے میں اچانک دو نکاپوش آئے جنہوں نے آ کر آپ کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے علماء نے کہا ہے کہ احتمال ہے کہ وہ دو نکاپوش امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام تھے قوم میں حضرت معصوم ہے قوم سلام اللہ علیہ کا روزہ آج بھی مرج خلائق ہے جہاں پر ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے آپ کے روزے کے نزدیک عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ قائم ہے ایسی درسگاہ جو علمی اور دینی اہداف کے علاوہ استقامت پائداری اور اسلامی قیام کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہے حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا حضرت موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزندِ ارجمند حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہ کی وجہ سے امام حفتم کے سارے فرزند اعلی علمی اور مانوی مراتب پر فائز ہوئے اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے معروف و مشہور ہو گئے اس میں شک نہیں ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور اخلاقی حوالے سے حضرت معصوم اے قوم کا علمی اور اخلاقی مقام سب سے اونچا ہے یہ والا مقام حضرت معصوم اے قوم کے ناموں اور القاب اور ان کے بارے میں آئمہ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی تعریفات و توصیفات سے اشکار ہے اور اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معصوم اے قوم بھی سانی زہرہ حضرت زینب علیہ السلام کی مانند عالم غیر معلمہ ہیں حضرت فاطمہ معصوم اے قوم فضائل و مراتب و مقامات آلیہ کا مظہر ہیں معصومین کی روایات آپ سلام اللہ علیہ کے لئے نہایت اونچے مقامات اور مراتب کی دلیل ہیں قاضی نور اللہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جان لو کہ خدا کے لئے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لئے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے جان لو کہ قوم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے جان لو کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے تین دروازے قوم کی جانب کھلتے ہیں میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے قوم میں رہلت فرمائیں گی جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے امام علیہ السلام قوم کے تقدس کے سلسلے میں اپنی حدیث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے قوم میں رہلت فرمائیں گی جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی تھی یہ حدیث قوم کی قداست کا پتہ دیتی ہے اور قوم کی شرافت و تقدس کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے اور یہ کہ اس شہر کا اتنا تقدس اور شرف جو کہ روایات سے ثابت ہے ریحانت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اے اہل بیت سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس سرزمین میں شہادت پا کر اس کی خاک کو ہور و ملائک کی آنکھوں کا سرما بنا دیا ہے حضرت معصوم اے قوم نے بھی شہر مقدس قوم کا انتخاب کیا امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً سفر کرنے کے ایک سال بعد سن دو سو ایک ہجری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھائی کے دیدار اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے تجدید عہد کے مقصد سے آزم سفر ہوئیں راستے میں ساوا پہنچیں لیکن چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت کے مخالف تھے لہٰذا انہوں نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر کافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی جس کے نتیجے میں کافلے میں سے بہت سارے افراد شہید ہو گئے حضرت معصوم اے کم غم و علم کی شدت سے مریض ہو گئیں ایک ریویت کے مطابق ساوا میں ایک عورت نے آپ کو مسموم کر دیا جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئیں اور محسوس کیا کہ اب خراسان نہ جا سکیں گی اور زیادہ تیر تک زندہ بھی نہیں رہیں گی چنانچہ فرمایا مجھے شہر قوم لے چلو کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے حضرت معصوم اے کم وہاں سے قوم روانہ ہو گئیں دشمنان اہل بیعت کا اس کافلے سے نہ بردازما ہونا اور بعض حضرات کا جامع شہادت نوش فرمانا اور وہ دیگر نہ مسائد حالات ایسے میں حضرت کا حالت مریض میں وہاں سے سفر کرنا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا بائید نہیں ہے کہ حضرت معصوم اے کم بھی اباسی جلادوں کے حکم پر مسموم کی گئی تھی بی بی معصوم اے کم سلام اللہ علیہہ نے سترہ دین نے اس شہر امامت و ولایت میں گزارے مسلسل مشغول عبادت رہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہیں اس طرح اپنی زندگی کے آخری آجام بھی خضوہ خشوہ الہی کے ساتھ بسر فرمائے آخر کار وہ ذوق و شوق نیز وہ تمام خوشیاں جو قوقب ولایت کے آنے اور دختر فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت سے اہلِ قوم کو میسر ہوئے تھیں یکا یک نجمہ اسمت و طہارت کے غروب سے حضن و اندوہ کے سمندر میں ڈوب گئیں صرف اللہ کے لئے بے قرار روحو کفص خاکی سے سوئے افلاق پرواز کر گئی بی بی دعوت حق کو لبیک کہ کر عاشقان امامت و ولایت کو سوگوار کر گئیں یہ سن دو سو ایک حجری کا واقعہ ہے بی بی معصوم ہے کم سلام اللہ علیہہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کی طرح اپنے پر برکت سفر میں حقیقی پیشوہوں کی حکانیت کے سلسلے میں امامت کی سند پیش کر دی اور معمون کے چہرے سے مکرو فریب کا نقاب نوچ لیا اپنے خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند افراد اور محبان اہل بیت کے ہمراہ مدینے سے سفر کر کے ثابت کر دیا کہ ہر زمانے میں حقیقی اور خالص محمدی اسلام کے تربیتی آفتہ جیالوں نے مادی و تاغوتی طاقتوں کے سامنے حق کا اظہار کیا ہے تدفین کی رسومات بی بی ماسوم ہے قوم کی وفات کے بعد ان کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا پھر قبرستان بابلان کی طرف آپ کا تشیج جنازہ ہوا لیکن دفن کے وقت محرم نہ ہونے کی وجہ سے آل ساد مشکل میں پھنس گئے آخر کار ارادہ کیا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ اس عظیم کام کو انجام دیں لیکن وہ بزرگ اور دیگر بزرگان اور سلحہ شیعہ اس عمر عظیم کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہ تھے کیونکہ معصوم ہے اہلِ بیت سلام اللہ علیہ حق کے جنازے کو ہر کوئی سپورد خاک نہیں کر سکتا تھا لوگ اسی مشکل میں اس ضعیف العمر بزرگ کی آمد کے منتظر تھے کہ اچانک لوگوں نے دو سواروں کو آتے ہوئے دیکھا وہ ریگزاروں کی طرف سے آ رہے تھے جب وہ لوگ جنازے کے نزدیک پہنچے تو نیچے اترے اور کچھ کہے سنے بغیر نماز جنازہ پڑھی اور اس ریحان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسدیتر کو دفن کر دیا اور کسی سے گفتگو کیے بغیر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے اور کسی نے بھی ان لوگوں کو نہ پہچانا آیت اللہ العظمہ فاضل انکرانی فرماتے ہیں کہ یہ عمر بائید نہیں ہے کہ یہ دو بزرگوار دو امام معصوم رہے ہوں کہ جو اس عمر عظیم کی انجام دہی کے لیے قوم تشریف لائے اور چلے گئے بی بی معصوم ہے قوم کو دفن کرنے کے بعد موسیٰ بن الخضرج نے حسیر و بوریہ کا ایک سائبان قبر متحر پر ڈال دیا وہ ایک مدت تک باقی رہا مگر حضرت زینب بنت امام محمد تکی علیہ السلام جب قوم تشریف لائیں تو انہوں نے مقبر پر انٹوں کا قبط امیر کرایا